موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گجرات زلہ کی جو بھارت میں واقع ہے گجرات جہاں ایک طرف کرشن کی لیلہ ہے تو دوسری طرف مہادمہ گاندی اور سردار پٹیل جیسے مہان لوگوں کی پیدائش کی جگہ ہے یہاں آپ کو قدیم اور صدیوں پرانی روایہ دیکھنے کو ملیں گے گجرات جو انیس سو اسی سے پہلے بھارت کی ٹوپ ٹین سٹیٹس میں بھی نہیں آتا تھا آج کے دن یہ اپنے آپ میں ہی ایک ملک بنا ہوا ہے جو بھارت کا تیسرا سب سے ایڈوانسٹ اور خوبصورت ترین شہر ہے ناظرین آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے گجرات اتنا ایڈوانسٹ ہوا اور کیسے گجراتی اس قدر امیر ہو گئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے بھارت کی موسٹ پروفیٹیبل ایکونمی بھی اسی شہر گجرات کی ہے ایک چوتھائی حصہ دودھ کا بھی گجرات میں ہی پروڈیوس ہو رہا ہے ایک چوتھائی کارٹن بھی پورے ملک کو گجرات ہی مہیا کرتا ہے پورے بھارت کی دس فیصد برامدات آج اکیلہ گجرات کر رہا ہے ڈائیمنڈز کو پولیش کرنے کا کام بھی اس شہر میں روج پر ہے اس کے علاوہ پیٹرولیوم پروڈکٹس اور ایک چوتھائی میڈیسنز آج کے دن گجرات اکیلہ ہی پروڈیوس کر رہا ہے پورے گجرات میں 99 فیصد بجلی کا نظام چالو ہے یہی نہیں یہ شہر اپنی پاور پوری کر رہا ہے بلکہ دوسری سٹیرز کو بھی پاور سپلائی کرتا ہے 55 فیصد امریکن ہوتلز بھی آج گجراتیوں کے قبضے میں آ چکے ہیں ناظرین گجراتی بچپن ہی سے کام کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ کچھ اس طرح سے سیٹ کر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دس ہزار کی نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ انہیں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جائے اس لیے امریکہ کے اندر ایک گجراتی کی ایوریج انکم ایک ایوریج انکم سے تین گناہ کم ہے جی ڈی پی کی اگر بات کریں تو اس شہر کی جی ڈی پی یعنی گروس سٹیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹس وہ پورے بھارت سے کئی گناہ آگے چل رہی ہیں مینوفیکچرنگ کے معاملے میں پورا ملک تیس فیصد کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور گجرات اکیلہ پینتالیس فیصد کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ گجرات کی جی ڈی پی بھی چائنہ کی طرح ہر سال بارہ فیصد بڑھ رہی ہے صاف صفائی کے معاملے میں گجرات بھارت کے شہروں میں تیسرے نمبر پڑھاتا ہے یہ بھارت کا پہلا ایسا شہر ہے جہاں ٹیکس کی شرح بہت کم ہے یہی نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ گجرات ایک انڈیپینڈنس سٹیٹ ہوتا تو یہ پوری دنیا میں چائنہ اور ساؤتھ کوریا کو چھوڑ کر تیسری فاسٹس گروئنگ ایکونمی ہوتا اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر گجرات ملک ہوتا ہی تو یہ دنیا کا 67 رچیسٹ ملک ہونا تھا اس شہر کے اگر ایریا کی بات کی جائے تو یہ شہر 75 650 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور رکبے کے اعتبار سے یہ بھارت کا پانچوہ سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کے اگر جیڈی پی کی بات کریں تو اس شہر کی جیڈی پی 15 ٹریلینڈ یو ایس ڈالرز ہے یعنی کہ 200 بلینڈ ڈالرز اس شہر میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان گجراتی ہے اور اس زبان کو اس شہر کی اوفیشل ہونے کا مقام حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہندی بھی بولی جاتی ہے دنیا کا سب سے بڑا سال ڈیزرٹ بھی اسی شہر میں واقع ہے جو رن آف کچ کے نام سے جانا جاتا ہے بینگلور اور چنائی کے بعد گجرات کے شہر کو تیسرا ریچسٹ شہر مانا جاتا ہے یہاں پر ہر انسان کے پاس ایوریج انکم پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہے اگر بات بھارت کے سب سے امیر لوگوں کی کی جائے تو ہر پانچ آدمیوں میں دو گجرات ہی سے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ بھارتی ملک کے پانچ امریکیوں میں سے آپ کو ایک گجراتی ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ نورتھ امریکہ میں ساٹھ فیصد انڈین پاپولیشن گجراتی لوگوں کی ہے چندگر اور محصول کے بعد گجرات سب سے کلینیس شہر مانا جاتا ہے گجرات کو لینڈ آف ویجی ٹیبلز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر لوگ سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں اس صلاح میں سترہ ائرپورٹس موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے ملک کے کسی بھی جگہ پر ایزیلی جا اور آ سکتے ہیں پورے بھارت سے آدھی چینی کی کنزپشن بھی گجرات میں ہوتی ہے اور بھارت کی سب سے بڑی شوگر مل بھی گجرات میں واقع ہے اس صلاح کو لینڈ آف لائنز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک ریپورٹ کے مطابق اس صلاح میں پانچ سو تیس شیر پائے گئے ہیں پورے بھارت میں ایک ہی جیلی فش کی لیک ہے اور وہ بھی آپ کو گجرات میں ہی دیکھنے کو ملے گی اس صلاح میں بحری جہاز بنانے کی سب سے بڑی فیکٹری موجود ہے جو تقریباً چار سو سال قدیم ہے گجرات نے ایکونیموکل ڈیویلپرنٹس میں بھی ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں جس میں انڈیا کی بیس فیصد انڈسٹریل آؤٹپٹ گجرات اکیلا ہی کرتا ہے نو فیصد انڈیا کی منرل پروڈکشن چوبیت فیصد ٹیکسٹائل پروڈکشن پینتیس فیصد فارما کیوٹیکل پروڈکٹس اور پچاس فیصد پیٹرو کیمیکلز کی پروڈکشن بھی اکیلا گجرات کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ زلہ بھارت کے نائنٹی ایٹ فیصد سوریہ کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے یہی نہیں بلکہ یہ زلہ اٹھکتر فیصد نمک کی گمی کو بھی پورا کرتا ہے دنیا کی تیسری سب سے زیادہ کپڑے کی منفیکچرنگ بھی اسی زلہ گجرات میں ہوتی ہے گجرات کا دارالحکومت شہر گاندھی نگر ہے جو ایشیا کا سب سے زیادہ گرین ایسٹ کیپیٹل بھی مانا جاتا ہے جبکہ لارچیس شہر احمد آباد ہے گجرات کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو اس زلہ میں سب سے زیادہ لوگ ہندو مذہب کو ماننے والے ہیں جن کی کل تعداد اٹھاسی فیصد کے قریب ہے نو اشاریت چھے فیصد لوگ یہاں اسلام کو ماننے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور باقی لوگ سکھ مذہب اور عیسائیت کو ماننے والے ہیں اس زلہ کی اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو اس زلہ کی کل پاپولیشن چھ کروڑ چار لاکھ انتالیس ہزار چھ سو بانوے افراد پر مشتمل ہے اور اس حوالے سے یہ زلہ بھارت کے نووے نمبر پر آتا ہے اور پورے بھارت کی پانچ فیصد آبادی اسے زلے میں رہتی ہے اس زلہ میں ہر سال ایک کائٹ فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے گجرات کا لٹریسی ریٹ اٹھتر فیصد ہے اس زلہ میں لارجسٹ او ایف سی کا نیٹورک بھی موجود ہے جو پچاس ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے میری گولڈ کو اس زلے کا سٹیٹ پھول مانا جاتا ہے اور گریٹر فیلمنگا کو اس زلہ کا سٹیٹ برڈ مانا جاتا ہے آم کو اس زلے کا سٹیٹ فروٹ مانا جاتا ہے ایشیٹک لائن کو اس زلے کا سٹیٹ اینیمل ہونے کا احساس حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کا سب سے بڑا سٹیچو بھی اس زلہ میں واقع ہے جس کی ہائٹ ایک سو بیاسی میٹر ہے جو سٹیچو آف یونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین یہ تھی ایک بھارت کے سلہ گجرات کے بارے میں ایک چوٹی سی انفورمیٹی ویڈیو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائک سے آگاہ ضرور کیجئے گا مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفورمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفورمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیجئے